مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزقو الطیر کیا عجیب الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توقل کرو جیسے توقل کرنے کا حق ہے توقل کا مطلب اللہ کھلائے گا کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اس نے لی ہے ایسے کرنا شروع کر دو ٹینشن دل سے نکالو ہر آدمی ٹینشن سے منا جا رہا ہے نا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا بچوں کی سکول کی فیسیں بھر سکوں گا نہیں بھر سکوں گا بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا چھوڑو بھائی یہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے آپ کوب کیوں نہیں ہے گھر جائیں گے ٹینشن تو ملے گی نا وہاں سے اس کا حل بتاتا ہوں میں ابھی آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں میں پہلے یہ حدیث مکمل کرلو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توقل کرو جیسے توقل کرنے کا حق ہے لرو زک تم تمہیں ایسے رس ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے فرمایا تغدو خیماسن جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا خالی اسے نہیں پتا آج میں نے ٹیمارٹر بیچنے آج میں نے رکشہ چلانا ہے کسی ملٹینیشنل کمپنی میں میں نے میرا انٹرویو ہے کچھ بھی نہیں صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ سمت میں جانا ہے میں نے بس نکلتا ہے اللہ کا نام لے کے آپ دیکھو یہاں کوئے جو ہے نا کوئے ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ صبح سارے کوئے یہاں سے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا کوئوں کے غلق اثر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو کہ پورے کوئے واپس آ رہے ہوتے ہیں صدر سے لی مارکریٹ سے جہاں کی بھی کوئے ہیں نا میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکنسیں نکلی بھی یہ کوئوں کے لیے ہے سارے یہاں سے ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں وہ ان کو کہیں وہاں شاید زیادہ کوئی مردار بردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں کچھ کچھرہ مچھرہ اور یہ سب چیزیں نا تو کوئوں کو مخبری ہو گئی کوئوں کو مخبری ہو گئی بھائی لی مارکریٹ میں مال ابھی نہیں ختم شاٹ چل رہا ہے بھی کہاں مال ہے صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چھیچڑوں سے پیٹ ان کے بھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو خیماسا و تروح بطانا صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ شام کو آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پیٹ ہی ہماری بنیادی ضرورت بول لو نا بھائی نہیں ہے پیٹ ہی تھوڑی ہے یہ ایک مثال ہے پرندے کی ضرورت پیٹ اور جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس کی ضرورت گھر بھی ہے ہے یا نہیں کیا خیال ہے بھائی جب پرندوں کی مادہ انڈے بچے دینے کبوتر کو دیکھ لو نا یہ تو جوڑے بنا کے رہتے ہیں کبوتر انڈے بچے کا ٹائم آتا ہے تو کبھی دیکھا کبوتر ٹینشن میں کہ یار بہریہ ٹاؤن تو آس سے نکل گیا ہے بھائی بہریہ ٹاؤن کے پلوٹ تو نکل گیا آس اور سرجانی بھی گیا ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں پندرہ سال پہلے کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے کہا تھا کہ چھے پلوٹ سرجانی ملے کے ڈال تو زندگی بن جائے گی مجھے کہنے لگے یار اتنا افسوس ہو رہا ہے میں نے اس کی بات پر عمل نہیں کیا تو میں نے کہا دس پندرہ سال تو زندہ رہے گا بھی تونے ویسی کبر میں جانے عمل کر لیتا تو تجھے اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا پندرہ سال کے بعد تیری زندگی بن جائے گی میں تجھے کہہ رہا ہوں پندرہ سال کے بعد تُو مرے گا بن کے بھی تُو کبر میں جائے گا پندرہ سال کے بعد جو ہے نا تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے پندرہ سال پرانی پیشگوئی پر تو افسوس ہو رہا ہے میں جو سچی مچی کی پیشگوئی کر رہا ہوں کہ تُو مرے گا پندرہ سال میں تیری ہڈیوں میں ابھی اتنا گودہ نہیں ہے زندہ رہنے والا اس پر ٹینشن نہیں ہو رہی اس کا مطلب بھول چکے ہیں موت کو اوہ بھائی پندرہ سال پہلے تُو سرجانی میں چھے پلوٹ لیتا آج عیش کرتا تو وہ پندرہ سال کے بعد عیش کے قابل نہ رہتا تو سوچ لے جو پندرہ سال بعد تو جو انڈ سرجانی میں پلوٹ لے کے ہونا تھا وہ پلوٹ لیے بغیر بھی وہی اینڈ ہو رہے ہیں تو ٹینشن کس بات کی بھائی اور ٹینشن لے گا تو پندرہ سال کے بجائے پانچ سال میں وہ انجام ہو جائے گا تیرا جو پندرہ سال بعد ہونا تھا تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ پرندے کو جو رسک ملتا ہے صرف پیٹ نہیں بھرتا اس کا جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے وہ بالغ ہوتا ہے تو پیر بنتا ہے کبوتر کبوتری کا بنتا ہے نا جوڑا نہ اس نے کہیں سے ڈپلومہ حاصل کیا گھر بنانے نہ اینڈی یونیورسٹی میں وہ پڑھائے کوئی انجینئرنگ نہیں اس کو ہے کوئی انجینئرنگ بولو بھائی جس قسم کا گھر اس کو چاہیے فطرت اسے اس طرح کا گھر بنانا سکھا دے کھجور کے درختوں میں سراخ کر کے رہتے ہیں اور آپ دیکھو یہ پرندے کیسے یہ نرمادہ مل کے کیسے تن کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے ان کو بہترین انداز سے پیرو رہے ہوتے ہیں ایسے نہیں کہ کوئی بھی کچھرا اٹھا کے ہم جب مرگیوں کے ڈڑبے بناتے ہیں نا تو کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو اس کے اندر پرندہ ایسے نہیں کرتا بڑی تمیز سے بڑے خوبصورت انداز سے وہ گھونسلہ بناتا ہے خوبصورت انداز سے ایسا کہ وہ سردی گرمی سے بھی محفوظ رہے دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے بہت خوبصورت انداز سے وہ گھونسلے بناتے ہیں تو آپ بتاؤ انسان جو اشرف المخلوقات ہے جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا اللہ اس کی گھر کی ضرورت پوری نہیں کرے گا ہے بھئی اصل میں آپ نے جس چیز جس گھر کو ضروری سمجھائے وہ اللہ کی نظر میں وہ یاشی ہے وہ ضرورت نہیں ہے وہ آپ بہت اوپر کا سوچ رہے ہیں آپ لوگ کرائے کے گھروں پر افسوس کرتے ہیں اپنا گھر نہیں بنا سکے بھائی گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ جو گھر بناتے ہیں قیامت تک کے لیے نہیں بناتا اسے فلحال اپنی فیملی کو پالنے کے لیے ایک عدد ایسے گھر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بلی سے حفاظت ہو جہاں سردی اور گرمی سے حفاظت ہو اللہ کہتے ہیں تیری یہ بنیادی ضرورت ہے چونکہ تُو نسل بڑھا رہا ہے فطرت کی تکمیل کے لیے تو اس گھر کی ضرورت پوری کرنا یہ کس کے ذمہ ہے یہ فطرت کے ذمہ ہے جو خدا ہے اصل میں خدا کے ذمہ ہے پرندہ نسل بڑھاتا ہے اس کائنات کی رنگینیوں کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے لیے نہیں تو اب آپ بتاؤ جب آپ کی نسل پیدا ہوگی جو مقصود کائنات ہو تو گھر کی بنیادی ضرورت خدا نے اپنے ذمہ لیے کہ نہیں لیے وہ پرندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور انسان کو ٹینشن میں ڈال دے تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے یہ خدا کی دی ہوئی ٹینشن نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ٹینشن نہیں ہے یہ یہ آپ کی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے پر مسلط کر لی پرندہ جو گھر بناتا ہے وہ بھی قرائے کا گھر ہوتا ہے اس کا ذاتی نہیں قرائے کا مطلب نکلنا ہے اس نے یہاں سے ہمیشہ کے لیے تھوڑی یہ کی جگہ گھونسلا پھر جب اس کے انڈوں انڈوں سے بچے نکلتے ہیں ایک تو بارہ بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کبوتر اور کبوتری کی بارہ گھنٹے کبوتری یہ شگر کرو اللہ نے مردوں میں ایسا نظام نہیں رکھا یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ہمارے یہاں خواتین ہی پالتی ہیں مرد کا کام ہے شلٹر دینا تحفظ دینا خرشہ اٹھانا بارہ گھنٹے کبوتر بیٹھے گا اور بارہ گھنٹے کبوتری اب کمانے کا ٹائم کم ہو گیا کیا خیال ہے پہلے بارہ گھنٹے دن میں کمانے میں لگ رہے تھے ان کے اور رات میں آرام میں ایسا ہی ہے نا اب ذمہ داری بڑھ گئی کمانے کے لیے ٹائم کم ہو گیا ذمہ داری کیا بڑھ رہی ہے اب اپنا بھی کمانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی دانہ لے کر آنا ہے ٹائم کم ہے کمانے کے لیے اور کھانے والے زیادہ کناج تک دیکھا کہ بھوک سے مرے ہو پرندوں کے بچے کہیں قہد پڑھا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے کبوتر کبوتری جاتے ہیں باریاں سیٹ کرتے ہیں بارہ گھنٹے یہ بارہ گھنٹے وہ پھر جب چوزے نکل جاتے ہیں اس سے بچے نکل جاتے ہیں وہ بھی کما کے خود بھی اپنا پیٹ بھی بھر رہا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی بھر رہا ہوتا ہے بجا کیا ہے پرندہ ٹینشن نہیں لیتا اگر ٹینشن لینا شروع کر دے کہ یہاں پلوٹ کیوں نہیں بنا یہاں گھر کیوں نہیں بنا تو پرندہ بچے پیدا کرنا ہی چھوڑ دے جیسے کہ آج گورو نے چھوڑ دی ہے انگریزوں نے چھوڑ دی ہے کتے پال رہے ہیں وہ کتے کیوں پالتے ہیں بہت سے انگریز ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ کتہ اتنا وفادار جانور تم اس سے دل کیوں نہیں بھیلاتے ہم کہتے ہیں انسان سے زیادہ وفادار نہیں ہے کتے وہ پالے جس کے پاس پالنے کے لیے بچے نہ ہو انسان نہ ہو وہ پالے کتوں سے صرف دل ہی بھیلا سکتے ہو کتہ کما کے نہیں دے گا آپ کو اولاد آپ کو کما کے دے گی اولاد اپنے اختیار سے محبت کرے گی کتہ جو آپ سے محبت کر رہے ہیں اپنے اختیار سے نہیں قدرت نے فطرت نے اس میں وفا اور محبت کے سوفیئر انسٹال کیے ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہا اس لئے آپ کو خوشی بھی نہیں ہوتی اولاد تو اپنے اختیار سے آپ کی خدمت کرتی ہے بیٹا ہوگا تو بہویں بھی ہوں گی دامات بھی ہوں گے بیٹی ہوگی تو پوتے بھی ہوں گے نوازے بھی ہوں گے کتہ ہوگا تو یہ سب چیزیں بولو تب ہی تو انگریزوں کا سارا سیٹ اپ ختم آپ کسی گورے سے ملیں یہ کون ہے یہ گورہ تعرف کرو یہ میرا فرینڈ ہے یہ میری گل فرینڈ ہے بس سارا سیٹ اپ ختم کبھی دیکھا گورہ تعرف کروارو آپ امریکہ کسی گورے کے گھر جائیں یہ میری خالہ ہیں یہ میری پھپو ہیں یہ میری ممانی ہیں یہ میری چاچی ہیں یہ میری بتی جی ہے یہ میرا بھان جائے یہ میرے بردر ان لاؤ ہیں یہ میرے مدر ان لاؤ ہیں اور یہ میری نانی ساس اور دادی ساما رہے ہیں تو اتنے پوری چین چلتی ہے انگریزوں کے ہاں یہ تکلف نہیں میں ہوں یہ پتہ نہیں کون ہے اتفاق سے کل اس سے ملاقات ہو گئی تھی دوستیوں اس سے زیادہ رشتے نہیں ایک عدد امہ ہوتی ہیں وہ بھی اول ہاؤس میں وہ بھی کہاں ہیں اول ہاؤس میں تو وہ کتے اس لیے پالتے ہیں اس لیے نہیں پالتے کہ وہ کتوں کی وفا سے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے اتنے وفادار ہیں کتوں سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے انگریزوں کو کہ کتے تمہارے ساتھ وفا کر رہے ہیں تم اپنے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر رہے ہیں نمجھ رہے ہونا یہ تمہارے ساتھ وفا کر رہے ہیں اور تم اپنے باپ کو اول ہاؤس میں جمع کر آ رہے ہیں کتہ نہیں جمع کر آئے گا بڑاپے میں تمہیں وہ کہے گا جیسا بھی یہ برداش کروں گا غیر مسلموں کی جو خوبیاں ہیں نا وہ اول نظر میں پہلی نظر میں آپ کو بعدی نظر میں بہت زبردست لگیں گی جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو لگے گا ان دلوں میں دیل نہیں ہے اس روح پر اوپر کے اخلاق ہیں میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا کہ لوگ اکثر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انگریزوں کے اخلاق بہت اچھے شروع کرنے سے پہلے تین دفعہ جیسے ہمارے کوئی وظیفہ جب بتایا جاتا ہے تو شروع میں اول آخر 11 دفعہ دروشریف پڑھیں تو انگریز بھی جب کوئی بات کرے گا تین کیو سے شروع کر کے تین کیو پہ ختم اور ہمارے ہاں گالیوں سے شروع کر کے درمیان میں بھی گالی اور آخر آخر میں بھی گالی اتنا وہ تین کیو نہیں کہتا جتنی ہمارے ہاں گالی آئیں لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ پھر بھی کہتے ہیں مسلمان اچھے ہیں اتنی گالیاں دے رہے ہیں صبح شام پھر بھی اچھے ہیں اور انگریز ہر بات میں مسکراتا ہے تین کیو پھر بھی میں کہتا ہوں بھائی وہ تین کیو پہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے ہیں ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو ہم سے جو گھر والوں کے بیگموں کے مطالبے ہوتے ہیں نا گورا یہ مطالبے ایفورڈ بولو نہیں کر سکتا ہم گھر والوں کو گھر مہیا کرنا کس کی ذمہ داری ہے یہ جو بہریئر ٹاؤن کے پلوٹ کے لیے مچھل رہا ہوتے ہیں تو بیگم کی وجہ سے ٹینشن میں ہوتا ہے بی بی نہ ہو تو روڈ پہ بھی زندگی گزر جاتی ہے گھر کروڑ روپے کا گھر لے کے دے گا بچوں کے لیے پروپرٹی خرید رہا ہوگا میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا انگریز کرتا ہی ہے کہ میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا گورنمنٹ پالے گی میں تھوڑی پالوں گا ہمیں پتا ہے کہ بھئی ہم نے انتظام کر کے جانا ہے ان کے لیے پھر محلے کے خراب لڑکوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا صبح و شام یہ ٹینشن دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب کے پاس مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ آج کل چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے دعا کرو کچھ انسان کا بچہ بن جائے گورے کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کبھی دیکھا گورہ پادری کے پاس گیا ہوگا میرا بچہ جو ہے وہ چرسیوں میں آج کل بیٹھ رہا ہے پادری کہے گا میں تو خود پیتا ہوں پادری کہے گا میں تو خود پیتا ہوں پی لیا تو کیا ہو گیا کیا کر لے گا تو ٹینشن فری لوگ ہیں بھائی ریلیشن ہی نہیں ہے ان کا پھر بیگم کے بھائی گھر میں آ رہے ہیں تو اس کو پوچھا کیوں نہیں ایک صاحب نے بتایا میرے اتنا پھڑا ہو گیا گھر میں ایک دن میرا سالہ آ گیا میں کہیں دماغ میرا حاضر نہیں تھا میں نے اس کو چائے کا پوچھنا بھول گیا میں کہہ رہا ہے جو میری بیگم نے ہنگامہ کیا ہے کہ میرے بھائیوں کو پوچھتے نہیں ہوں اتنی اور یہ عورت کے لیے ٹینشنیں اٹھا رہا ہے مرد کس کے لیے عورت کے لیے گل فینڈ نہیں رکھی بھی اس نے پوری زندگی کی ٹینشن اس کے باپ کو بھی باپ بنا لیا اس کی ماں کو کیا بنا لیا اپنے اببہ بھی تھے اپنی انگریز اپنے اببہ اممہ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہا ہے ہمارے ایک سچی مچی کی اببہ اممہ پہلے سے تھے ہم نے جناب ایک مدر ان لاؤ اور فادر ان لاؤ کو بھی لے لیا ہم نے وہ کہہ رہا ہے ہمیں ایک باپ سے تنگ ہیں تم دو دو باپ پال رہے ہو یار اور میرے فلسفے پر عمل کرے تو پانچ باپ اگر میرے فلسفے پر آ جائے پانچ عدد مائیں اور پانچ عدد باپ اور ہول سیل کے حساب سے سالے سالوں کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نا گل فرین کا بھائی آپ کے معاملات میں دخل اندازی بولو نہیں کرے گا کہ تم ٹائم تم نے کاجعظم کے مزار کا ٹائم لیا ہوا تھا پہنچے کیوں نہیں کبھی ہو تھا گل فرین کا بھائی آپ کو فون کرے میری سسٹر سے تمہاری دوستی ہے اور تم ٹائم اس کو دے نہیں رہے اس لئے گورا گل فرین رکھتا ہے مسلمان نکاح کر کے ٹینشن لیتا ہے جب آپ نے نکاح کر کے کسی عورت کو گھر لے آئے ٹائم پہ گھر نہیں آرہے سالے کا فون آگے سبھی تو اس کو سالہ کہتے ہیں کباب میں ہڈی سالے کا فون آئے گا تو آدمی جل کے کیا کہتا ہے کہتا ہے سالے کا فون آگے کہتا ہے نا سالے کا فون آگے میرے سامنے جھگڑے آتے ہیں لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے بہنوں سے ابے ہم نے تجھے اپنی بہن اس لیے دی تھی کہ تُو ٹائم نہ دے تو سارا سارا دن گھٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھا رہتا ہے باہر دو دو بجے اٹھ کے آتا ہے اس لیے دی تھی لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹینشن بھی کون اٹھا رہا ہے مسلمان مرد ہے بھئی کون اٹھاتا ہے پھر وہ اپنے بوڑے باپ کو بھی پال رہا ہے خرچہ کر رہا ہے بوڑی ماں کو بھی پال رہا ہے بیوی کی بھی سن رہا ہے بچوں کی بھی سن رہا ہے اس کے بعد میرے بھائی تینکیو اگر نہیں بھی کہتا تو کوئی طرح بڑا مسئلہ بولو لاکھوں روپے گھر پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے وہ گالیاں تو بنتی ہیں نا دینی نہیں چاہیے وہ مہین اختر صاحب کا پروگرام تھا نا کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں انور مقصود کے ساتھ تو انور مقصود نے مہین اختر سے پوچھا کہ آپ کے مامو کیا کرتے ہیں پہلے مہین اختر سے پوچھا کہ کیسا چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر اندلکوں میں پانی آ رہا ہے لوڈ شہیڈنگ بھی نہیں ہے سب سیٹ چل رہا ہے اس نے کہا پہلے پاکستانی ہے جو اتنی اچھے حالات بتا رہے ہیں کہاں رہتے ہیں اس نے کہا دوبائی میں رہتا ہوں اس نے کہا مسئلہ حالات ایسے ہیں نا حالات ایسے ہیں کہ مامو کا کام سبو سے شام سوائے گالیاں دینے کی انگریز کچھ دن یہاں رہ کے جائے جیسے مہین اختر کے مامو گالیاں دیتے تھے نا انگریز انگلیش میں ایسی گالیاں دے گا کچھ دن یہاں رہے تو صحیح یہ تو ہمارا حوصلہ ہے تو اس نے کہا گالیاں کیوں دیتے تھے اس نے کہا مالک مکان پانی کے پیسے لینے آگیا تو مامو اس کو لے گا بولا تو ایک لوٹا بھر کے دکھا پانی ہے نہیں پانی کے پیسے لینے آگیا تو ایک لوٹا بھر کے دکھا کہہ رہے بیٹھے بیٹھے لائٹ چلی گئی تو مامو نے بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینا شروع کر دی بلب کے رشتہ داروں کو تو ہم جس ماحول میں رہتے ہیں مسلمان کا بہت بڑا ظرف ہے وہ ایک عورت کے لیے بڑی قربانیاں دیتا ہے اس کو عزت کے ساتھ گھر میں لے کر آتا ہے اس کے بچوں کی کفالت اس کے باپ کو عزت دینا اس کے بھائیوں کو عزت دینا اس کی ماں کو عزت دینا میرے بھائی اس کے بعد اگر چار چھے گالیاں کبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کریں نبی نے کیا فرمایا یکفرن العشیر شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں وہ نافرمانی کیا فرمایا ساری زندگی احسانات کرتا رہے گا اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو عورت جواب میں کہتی ہے ما رعیتو منکا خیرا قطو اللہ کی قسم میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر نہیں دی میں تو آپ سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں اور پچھتاتی بھی تین بچے پیدا ہونے کے بعد ہیں کہ جب آدمی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب بنے ہی نہیں کہ اب پچھتا رہی ہے تو بھائی ریورس بچے کہاں لے کے جاؤں گا میں وہ سبر کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تو ایسے میں اگر انگریز یہ ٹینشنیں اٹھائے بڑے باپ کی بھی بڑی ماں کی بھی اور بی بی کی بھی اور بچوں کی بھی اور سالوں کی بھی اور ساس کی بھی اور سسر کی بھی پھر دیکھنے تھینکیو سے بات کیسے شروع کرتا ہے اور تھینکیو پہ کیسے وہ ایک صاحب کہنے لگے یار اتنے اچھی اخلاق ہیں میں نے کہا کسی انگریز سے بولو پچاس روپے دے گالی دے دے مجھے مجھے یہ تھینکیو نہیں چاہیے وہ کہے گا پچاس روپے نہیں دوں گا تھینکیو جتنے لینے یہ فری پھوکٹ کا تینکی ہوئے بھائی یہ فری پھوکٹ کا تینکی ہوئے ایک دھیلے کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کسی کا بھی تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں وقت پورا ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسہ کمانے سے منع نہیں پیسے کو مسلط کرنے سے منع کیا حدف یہ نہ بناو دیکھو پرندہ بھی صبح پرندہ یہ نہیں کرتا کہ اللہ پہ توقل کرے تو اب گھونسلے میں ہی دھرنا مار کے بیٹھے گئے میں نے صبح جانا ہی نہیں یہ کوئے جتنے ہیں نا یہ وہیں بیٹھے گئے لیاری میں بیٹھے گئے اور سرجانی ٹاؤن میں بیٹھے گئے کہ چھوڑو یار اللہ پہ توقل کرنا ہے رسک خود بخود یہیں آئے گا اللہ نے کہا نا 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 تمہیں نکلنا پڑے گا تو آپ صبح نکلو رسک کے لیے لیکن تسلی رکھو کہ شام کو انشاءاللہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا میری بنیادی ساری ضرورتیں پوری ہو چکی ہوں گی اور جب میری اولاد کا ٹائم آئے گا اللہ بچوں کا خرچہ بھی میری جیب میں ڈالے گا ٹینشن نہ لو کہ دو بچے ہو گئے تو تین بچے ہو گئے تو کہاں سے کھلاوں گا جس اللہ نے تجھے کھلایا بھائی وہی دیکھو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہوتا ہے بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس کے رس سے غافل نہیں ہے ہر چیز میں گوروں کی طرح کیلکولیشن نہ کی اگر ہو بیٹھ کے گورے کیا کر رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے پاس ابھی دس ہزار ڈالر ہیں تو ایک بچہ ہو گیا تو اس میں اتنا کیلکولیشن کر کے اتنا بچ رہا ہے اتنا انویسمنٹ کے دوسرا ہو گیا تو یہ تو کیلکولیٹر تو کیلکولیٹر کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا قرآن کیا کہے گا اوہ بھائی تو پیدا تو ہونے دے دیکھو اگر ہم نے یہ دودھ کا پروسیس نہ دیکھا ہوتا تو ہم تو اس ٹینشن میں ہوتے بچہ پیدا ہوگا تو میں تو دو کلو دودھ اور بھینس کا لگوانا پڑے گا مجھے میرے تو خرچہ نہیں اٹھا سکتا اللہ کہتے ہیں پیدا ہونے دے اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی وقت پیدا کروں گا جب یہ پیدا ہوگا اس سے پہلے نہیں ہم کہتے ہیں نہیں پہلے پیدا ہو ہے بھائی پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے پھر ہم دیکھیں گے ہاں بھائی آگے ہے دودھ اب بچہ پیدا ہوگا اللہ کہتے ہیں نہیں مخلوق کو آنے تو پہلے رز بات میں آئے گا اس کا تو اس لئے بھائی رز کمانا ہے رز کی ٹینشن نہیں لینی اب آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے ہم رز کی ٹینشن نہیں لیتے کماتے ہیں لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کمانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ وسیم بھائی کے پاس تو اتنا پیسہ آگیا فلاں کے پاس تو اتنا آگیا میں وہیں کہا وہیں کھڑا ہوں ہمارے کزن تھے تھے کیا ہیں وہ تھے سے تھے تھے نہ منجھے وہ اکثر کہا کرتے تھے یہ بات تو کہتے تھے اب نہیں کہتے اللہ کا شکر اب دین دار ہے کہتے ہیں یار مجھے ٹینشن اس بات کی نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے مجھے ٹینشن اس بات کی ہے کہ میرے جتنے دوستوں ان کے پاس آگیا اور میں وہیں کہ وہیں تو یہ ایک مستقل ٹینشن ہے دیکھو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا پرندے کی مثال دیئے پرندہ کمپیٹیشن میں کبھی بھی نہیں آتا سمجھنے پرندہ یہ نہیں کرتا کہ وہ والے چڑیہ نے وہاں جگہ اس لوکیشن پر گھونسلا بنایا ہے بہریہ ٹاؤن کے قریب اور میں لیاری ندی کے اوپر گھونسلا نا 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 پرندہ کہتے ہیں میرے لیے میرے بچوں کی حفاظت کے لیے مجھے گھونسلا چاہیے لوکیشن کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دے میں دشمنوں سے میری حفاظت رہے ٹھیک ہے نا سردی گرمی سے میری حفاظت رہے میں نہیں کہنا آپ لیاری ندی کے اوپر گھر بنایا وہاں تو حفاظت نہیں رہے گی آپ کی کیونکہ ندی تو ندی ہے نا تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں تحافظ کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ رہنے کے لیے چھت چاہیے یہ چھت اللہ انشاءاللہ میسر کرے گا چاہے اپنی ہو چاہے کرائے کی ہو یہ ٹینشن نہیں لینا ہے یہ ٹینشن کے میری اپنی چھتوں کرائے کی نہ ہو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے اللہ نے اس رسک وعدہ آپ سے نہیں کیا ہے یہ گریبی ہے یہ گریبی ہے بنیادی ضرورت آپ کی سالن روٹی ہوتی ہے نا ارے بھائی آپ گئے ہوتل میں نہاری لے آؤ دو روٹی لے آیا نہاری لے آیا ایک گریبی منگوالو گے دو منگوالو گے اس کے بعد کہا گا بھائی یہ گریبی ہے اصل جو پیسے تھے نا وہ پلیٹ کے تھے اب آپ نے گریبی کو مقصود بنا لیا آپ جاتے ہی گریبی پہلے منگوالو کہ یار دو نیاری کی گریبیاں لیا اس کو غصہ آئے گا بھائی گریبی تو زمنن ہوتی ہے آج جو گریبی تھی نا ذاتی گھر گریبی ہے یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے گاڑی گریبی ہے بنیادی ضرورت ڈبلیو گیارہ میں بہت اچھی طرح سے پوری ہوتی ہے ہم نے تو بھائی بیس سال ڈبلیو گیارہ میں سبر کیا ہے اور اللہ کی قسمت اب ترستے ہیں کہ ڈبلیو گیارہ میں بیٹھیں لیکن اب شہرت اتنی ہو گئی کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے اب وہ ڈبلیو گیارہ والا بھی اٹھ کے آ جائے گا کہ میں نہیں چلا رہا بھی گفشب کر رہا ہوں آپ سے ورنہ آمیر بھائی ڈبلیو گیارہ کا مزہ آپ نے لیا ہوگا نا ڈبلیو گیارہ کراچی کی بہترین سوغات ہے ہیں بھی جیس ہیں جب بھی بیٹھیں دو دو فٹ اچھلو چل کے ہمارے ایک جاننے والے ریٹائر آفیسر تھے لیفٹنینڈ تھے وہ بیچارے کراچی کی بس میں نا کہ پچھلی سٹریٹ پہ بیٹھ گئے سپیٹ بریکر پہ جب اچھل کے دھڑام سے نیچے گرے ان کی ریر کی ہڈی میں مسئلہ ہو گیا اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے نیوی کو آفیسر بیچارہ جنگوں میں شہید نہیں ہوا جنگوں میں شہادت نہیں ملی ہے کراچی کی بس نے اٹھا کے پٹھا ہے اور انہا لیلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کو ہدف نہیں بنایا ضرورت سمجھا میری بنیادی ضرورت دو وقت کی روٹی ہے میری بنیادی ضرورت کسی اچھے علاقے ہیں اچھے سمرا جہاں چرسی ہیروینچی نہ رہتے ہوں پڑھے لکھے لوگوں ایسی جگہ پہ مجھے گھر مل جائے جہاں چھت ہو جہاں بنیادی ضرورتیں پوری ہوں بس یہ بیسک ضرورت چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ کرائے کا ہو اور نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو دو وقت کی روٹی مل گئی پیٹ بھر کے سر چھپانے کی جگہ مل گئی اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا اس کا اور ویسے بتاؤں جب یہ لائف اسٹائل ہوگا تو جسم بڑی بیماری سے محفوظ ہی ہوتا ہے عام طور پر جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹھ کی اللہ نے اس کے قدموں میں رکھ دی ہوگا اب اگر یہ ٹینشن لے رہا ہے نا بہریہ ٹاؤن کی اور ڈی ایچ اے کی وہ اسکیم میں میں نے تو یہ گریوی کی ٹینشن ہے یہ دل میں دنیا کی محبت کی علامت ہے ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعی سنائی کہ یہ مالدار بند تو سکتا ہے مگر اس کے سامنے فقر کا پھندہ ایسے لٹکا رہے گا جیسے ایک زندہ آدمی کے سامنے فانسی کا پھندہ موت کا پھندہ پھندہ لٹک رہا ہوتا ہے جو اس کی کیفیت ہوگی یہ کیفیت اس کی ہوگی تو بھائی پیسہ کماؤ پیسے سے دل نہ لگاؤ اور دل سے پیسہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے خرش کرو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں بزرگان دین کڑک کڑک نوٹ جلوایا کرتے تھے پانچ پانچ ہزار کے نا کہ جلاؤ اس کو آج اس کی اجازت نہیں ہے اس میں نقصان ہے لیکن دل سے نکالنے کے لیے نا جلواتے تھے تو آپ جلائیں نہیں خرش کریں کبھی کبار ایسے گڑی نکال کے کسی اچھے ٹرس میں دے دی کسی غریب کو دے دی اور سب سے زیادہ مصداق پیسہ خرش کرنے کا آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دو آج کل لوگوں نے حدیعے رشتہ داروں میں دینا چھوڑ دی ہے وسید بقرید پہ کوئی کھانا وہاں کھلا دیتے ہیں بھائی بہن کو لفافے میں گھٹی ڈالے پکڑا دی جلے گا جب یہ دل جلے نا اتنا صدقہ ہو کہ دل میں آرے چلیں تو یہ آرے چلنے سے دل آئینے کی طرح شفاف ہو جائے شاعر نے کہا ہے نا آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل دل کو دل بنانا تھوڑا ڈیفیکلٹ کام ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ اس میں جرہ رندہ چلے گا نا رگڑے لگے گا جب ہم وہ وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ریگ مال سے گھسائی ہوتی ہے نا تو صدقہ کرتے اتنا بھی نہ کرو کہ کل دوسروں سے بھیگ مانگنی پڑ جائے اتنا بھی نہ کرو لیکن اتنا ہو کہ لگے کے دل پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے تأمل الغناء و تخش الفقر کہ آپ کو یہ ہو کہ اگر میں نے صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے میں غریب نہ ہو جاؤں گا اور اگر نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا اس کنڈیشن میں جب آپ صدقہ کرو گے تو نبی نے فرمایا یہ صدقہ سب سے افضل ہے اس میں آپ کا دل بہت جلتا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ غریب تو ہوتا ہے نہیں صدقہ سے کبھی مال ہم نے کبھی نہیں کسی سخی آدمی کو غریب ہوتے دیکھا تو اس سے دنیا کی محبت کم ہوگی حدیث مکمل کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں فرمایا جب دولت کو حدف بنائے گا مسلط کر لے گا تو فقر کا پھندہ اللہ اس کے سامنے لٹکا دیں ہر وقت در لگ رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں پیسہ ہے پلوٹ پڑے ہوئے دوسرا فرمایا وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَا اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے اتنی ٹینشن ہے یہ کام بھی ہو جائے یہ بھی صحیح ہو جائے یہ والا بھی ہو جائے پتہ نہیں سارے کام ٹھیک ہوں گے ایک اٹکاواؤ گا اس کی وجہ سے ٹینشن وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہیں چلو ایک نہیں ہوا تو کیا ہے تو اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے اسے پتہ نہیں چلے گا میری اصل ٹینشن ہے کیا مجھے سکون ملے گا کس چیز میں اتنی فکریں اور فرمایا وَلَمْ يَاتِهِ مِنَتْ دُنِيَا اِلَّا مَا قُدِّرَلَا اور جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی مل جائے ملے گی اتنی جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہوتے ہیں تو سب کو پیسہ تھوڑی مل جاتا ہے بہت سے تو وہی موت تک روڑیں ہی ناپتے رہتے ہیں سڑکیں ناپتے رہتے ہیں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ان کے فرمایا ملے گا اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے تو ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں تو ٹینشن لی لیو آپ کو کیوں نہیں بھائی آپ کو صبح آپ نے پرادہ کھا لیا انڈے کے ساتھ دوپیر کھانا مل گیا رات کھانا مل ضرورت تو دو وقتی تھی مل تین وقت رہا ہے انجوائے کرو مزا ہے کیا خیالیں بھائی ہاں بیگم ٹینشن دیتی ہے یہ بڑا مسئلہ ہے نا شاتی شدہ دی تو اس کو بولو بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات نے ہماری امہات نے آپ کی ازواج نے جب نبی سے یہ فرمایا کہ ہم اس غربت میں گزارہ نہیں کر سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی میں تو اسی طرح مسکین ہوں تو تعالینا امتعبن واسررحکن سراحن جمید کہ آؤ میں تمہیں نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں جاؤ جس سے مالدار سے نکاح کر کے رہنے رہو تو یہاں بھی ٹینشن لینے گا تو بولو نہیں اپنی طرف سے کتا ہی نہیں کرو یہ نہیں کہ ادھر پیسے لوکر میں چھپا کے رکھے ہیں بینکوں میں اور بیگم کو یہ بتا رہے جیسے میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے یہ ناجائزہ یہ حرام ہے اگر واقعی قدرت کی طرف سے آپ غریب ہو گئے تو بیگم کو دو لفظوں میں بتا دیں بیگم صاحبہ یہی میرے پاس آمدن ہے اتنی میری تنخ ہے اس میں اتنے ہی انڈے آ سکتے ہیں اس سے زیادہ میں سٹی سکول بیکن ہاؤس میں بچوں کو نہیں پڑا سکتا رہنے رہو ورنہ پتلی گلی سے نکلو تو ٹینشن تو لینی نہیں ہے خامخہ کی ٹینشن کیوں مسلط کیوئی ہیں لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے لوگ کہیں گے دیکھو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہو گے یہ کبھی بھی گدے والا قصہ سنا دوں گا آپ بھی شاہ سکتے ہیں ٹائم ہو گیا ان کی وجہ سے آتھ تھوڑا سے پانچ مٹ وہ ایک آدمی جو تھا بڑی عمر کا آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ گدے پہ بیٹھ کے سفر کر رہا ہے لمبا سفر تھا باپ گدے پہ بیٹھ گیا بچہ آگے آگے لوگوں نے کہا دیکھو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے خود گدے پہ بیٹھا ہوا ہے بچے کو چھوٹے معصوم بچے کو پیدل کیا ہوا ہے اس نے بے ادب بنا رہا ہے اپنی سوری اپنی اولاد کو پہ ترس نہیں کھا رہا معصوم بچہ ہے بھئی تو تو باپ ہے ایجٹ ٹھیک ہے ترہ کمزور تو نہیں ہے چھوٹے بچے کو تُو نے اسے معصوم بچے پہ ترس کھانے کے بجائے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ جب لوگوں نے تانے دی اس نے کہا چلو میں نیچے آ جاتا ہوں بچے کو اوپر بٹھا دیتا ہوں بچے کو جب اوپر بٹھایا تو لوگوں نے کہ اب اسے بیدب بنا رہے بچے کو تمیز نہیں سکھا رہا بچے کو باپ بنایا ہے خود کیا بنا رہے بیٹا بنا رہے تو یہ بچہ بڑا ہو کر اس کا گریبان پکڑے گا تو اس نے کیا کیا اس نے کہا چلو یار دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں دونوں بیٹھ کے لوگوں نے کہا گدہ ایک ہے بندے دو بیٹھے ہوئے ہیں گدہ ایک ہے بندے دو بیٹھے ہوئے ہیں ترس نہیں آ رہا جانور کے گدے کے گدہ ہونے کا نجاز فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ تو گدہ ہے تم تو انسان ہو نا یہی تانے ہوتے ہیں لوگوں کے اس نے کہا چلو دونوں نیچے اتر جاتے ہیں اب گدہ خالی ہے لوگوں نے کہا گدہ وہ ہے حرکتیں ان کی گدہ جیسی ہیں بنایا اللہ نے ان کو گدہ کام ان کے گدہ جیسے ہیں جب تمہارے پاس سواری موجود ہے تو بے وکوف ہو پیدل کیوں جا رہے ہو گدہ وہ ہے کام دیکھو ان کے گدہ جیسے ہیں اس نے آگے اٹھا کے دریہ میں گدے کو پھیکا بے وکوف تھے لوگوں کو کہنے دیتے بھئی آپ کو جو سمجھ میں آرہا ہے آپ اس پر عمل کرو لوگ جب خود کسی گدے کے ساتھ سفر کریں گے نہ بھوکتیں گے خود فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کر لیا ہے اس لئے لوگوں کی ٹینشن مت لیا کرو یہ اس کا کوئی خدا کی لوگ برائی پہ خوش ہوتے ہیں لوگ برے کاموں پہ خوش ہوتے ہیں اچھے کاموں پہ لوگ خوش نہیں ہوتے آپ نے جو کھوپڑی میں آرہا ہے وہ کرو جو چیز آپ کی اس ستاعت میں نہیں اس پر ٹینشن کس بات کی لے بھئی دیکھو جیل میں کوئی قیدی ہو اور رہائی کا انتظام ختم ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے اس کے بھائی تو سبر کر بس یہی زندگی گزار ہسی خوشی اسی میں خوش رہنے کی کوشش ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کو چار مہینے کی جیل ہو گئی اور وہ جیل بھی غلط غلط کیس میں اندر باہر نکلے تو بڑے فٹ فٹ میں نے کہا میں ان سے ملا تو میں نے کہا جیل میں جا کے تو لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے اور غلط کیس مجرم بھی نہیں تھے کہتے ہیں میں جب جیل میں گیا تو مجھے نہیں پتا تھا کب نکلنا ہے میں نے یہاں سے تو کہہ رہے ہیں میں نے کہا بسی کو انجوائے کرو کانفیڈنس دے اب کیا کرو جب ایک چیز اپنے اختیار میں ہی نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں میں وہاں ڈپس لگاتا تھا تاکہ تھکاوٹ ہو اور نیند آئے مجھے اور اچھا وہ ڈولے شولے بھی کافی بن چکے تھے ان کی بڑے میں نے کہا کیا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھائی ہم ڈپس لگاتے تھے اٹھک بیٹھے چار سو بیٹھے ہیں اوپر نیچے اور اس طرح میں تو جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہوتی ہے اس کی انسان ٹینشن نہیں لیتا بھائی اختیار غربت آپ کمانے کی کوشش کر لی پھر بھی نہیں آ رہے ہیں تو پھر بھی کوئی سسرال والے اور سسر اگر تنگ کرے نا سسر بولیں کہ ہمارے بچے کو سٹی سکول میں کیوں ایڈمیشن نہیں دیلا یہ بھی ہماری بھی تو اولاد ہیں نا ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے ہی نہیں بچتے انڈے کے پیسے نہیں میرے پاس میں بچے کو بیکن ہاؤس میں سٹی سکول میں کیسے پڑھاؤں تو میں نے کہا نہیں پڑھاؤ یار جتنی کی ستات ہے اس حساب سے پڑھا لو کہہ رہے ہیں سسرال والے تنگ کر رہے ہیں ساس کا فون آتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تو میں نے کہا ساس کو بول دو کہ میری اولاد ہے بھائی میں زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتا ہوں کہہ رہے ہیں میں نے جب اپنی ساس کو اور سسر کو یہ کہا کہ میرے بچے ہیں مجھے زیادہ فکر ہے تو انہوں نے کہا کیا ہمارے بچے نہیں ہیں یہ یعنی ہماری بھی تو بیٹی کی اولاد ہے کیا ہمارے بچے نہیں ہیں تو وہ داماد مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری ساس سسر نے کہا کہ کیا یہ ہمارے بچے نہیں ہیں تو حضرت اس بات کے آگے میں کیا ہو گیا خاموش میں نے کہا یہیں سے تو واشر ہوئی تھی یہیں سے تو واشر ہوئی تھی ان سے کہتے ہیں یقیناً آپ کے بچے ہیں لہذا آدھی فیس آپ اور آدھی ہم دیں گے دور دست کام ہو گیا ہٹو بچے ہو گیا میں نے کہا انہوں نے تو خود جواب دے دیا فری پھوکڑ کے بچے تو سارے محلے کے اپنے بچے بنا لو میں نے کہا ان سے بولو سٹی سکول کی آدھی فیس آپ دیں گے کیونکہ آپ کے بچے بھی ہیں ورنہ صرف مشورے کی حد تک نہیں ہوتا یہ تو میں نے کہا بھائی ٹینشن نہیں لیے جتنی تیرے اندر گنجائش ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تو نہیں ہے تو اللہ سے دعا ہے بخت پورا ہو گیا اب ٹاپک پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ مکمل کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا